بڑی خبر میں سب سے پہلے چلتے ہیں جی سری نگر جہاں سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اور سری نگر سے ابھی تک کی بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح کی کاروائیاں ہوئی ہیں ایک کاروائی کے اندر لشکر تویبہ تنظیم سے بابستہ ٹاپ موسٹ کمانڈر ندیم عبرار کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کی تصدیق از خود پولیس کی طرف سے کی گئی ہے اور دوسری خبر جو اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے اور انکاؤنٹر ملورا ایچ ایم ٹی کے مقام پر شروع ہوا ہے جہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز مشترکہ کاروائی چلا رہے ہیں اور اس کاروائی کے اندر ابھی تک ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع بھی موصول ہو رہی ہے یعنی دو ایک کے ساتھ ایک خبر تصویر آپ کے سامنے ہیں جس ملیٹنٹ کمانڈر کو پکڑا گیا اور تصویر آپ کو انکاؤنٹر سائٹ کی بھی ہم بتا رہے ہیں جہاں پر اس وقت یہ بتا جارہا کہ دو سے تین ملیٹنٹ اس علاقے ملورا کے اسپاس کے علاقے کے اندر چھپے تھے جن کی تلاش کے لیے کاروائی شروع کی گئی اور سرچ آپریشن انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا اور اس وقت خبر یہ ہے کہ ایک ملیٹنٹ اس پوری کاروائی کے اندر مارا گیا ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو سری نگر سے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اور اس کاروائی کے دوران ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے پولیس کی طرف سے ابھی تصدیق ہونا باقی ہے تاہم یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ صورتحال کس طریقے کی بنی ہوئی ہے بڑی خبر اس وقت ہم سری نگر سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر لشکر کے کمانڈر کی گریپتاری بھی ہوئی اور یہ گریپتاری ہوئی وہاں پر جہاں پر ملورا بلکل پاس پاس پڑھ رہا ہے اور اس کے فوراں بعد انکاؤنٹر کی بھی خبر سامنے آئی ہے سیدھے چلتے ہیں جی اپنے نمائندے کے پاس صحیح تجمل میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں تجمل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ندیم عبرار ٹاپ موس ملیٹنٹ کمانڈر گریپتار اور اس وقت ایک گاڑی بھی ان کے پاس تھی جس میں وہ سوار تھے اور ملیٹنٹ بھی ان کے ساتھ گریپتار ہوا اور اب خبر یہ کہ ملیٹنٹ کی گریپتاری ایک طرف سے اور دوسری طرف سے انکاؤنٹر شروع ہوا اس انکاؤنڈر میں ابھی تک ایک ملیٹنٹ کے مارے جانی کے خبر دوروں خبروں کی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا دیکھیں یہ عبرار ندی میں جو دوہزہ اٹھرہ میں اکتیس جسبر کو ملیٹنسی میں کیوں ہوا تھا اس کے بعد تکاتار جو حالے دیونے جمعکسی پولیس نے موسٹ مارٹنڈ دیلیٹنٹ کی ریس جاری کی تھی اس میں ان کا نام بھی تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سرنگر کے اچمٹ کی اور ہوکر سر میں اس کے بعد اس وقت کچھ رائفلیں بھی وغیرہ چھین دی گئی تھی اور لگتار سرنگر پارک پورا اور اس کے بعد ہوکر سر کا ایریا جو تھا وہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی گریٹ پہ تھا اس کے بعد بتایا جائے کہ آج ساری ٹیوٹا کے قریب جو بڑا امپورٹن سائن بورڈ مانا جاتا ہے وہاں پر نتیب کو گریبتار کرنے کا دعویٰ کیا جمعکشمیر بولیس نے اور ساتھ ہی بتائے کہ یہ بڑی کامیابی ہے اس سے لشکر کے جو پاؤں تھے جمعنے کی کوشش کر رہے تھے سینگر شہر میں اس کو کہیں نہ کہیں ٹھیز درور پہنچ سکتی ہے اس کے بعد دوسرا میریٹرنٹ گریبتار ہوتا ہے یہ سیریز آف ایونٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ہوکر سر ایچ ایمٹی اور اس کے بعد انساری چوک کے آس پاس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایڈ فار دیکھنے جائے گا یا سیریز آف کانیٹیوٹی دیکھئے گا اسی بیچ میں سینگر کے ملورہ میں انکاؤنٹر ہوا جس میں ابھی تک ایک میریٹر تک کارا چاہتا ہے ابھی تک جب وہ کشید بولیس میں دعوت کیا ایک کلیٹرنٹ کی ڈیڈ باڈی خالبے کے نزدیک ہے اور اس کی آڈنسکیشن جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے دوسری طرف اس ایریا میں میسٹرنٹ کمانڈر کی گریبتاری ایک اور ساتھی کی گریبتاری گاڑی کا زبت ہونا اس کے بعد انکاؤنٹر شروع ہونا یہ کچھ کوئنسنڈس بھی ہو سکتا ہے اور انویسٹیگیشن کا آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ گریبتاری کے بعد ہو سکتا ہے کہ لشکر کمانڈر اس کے ساتھی نے کہیں نہ کئی اس بات کا اعتراف کیا ہو کہ آس پاس کے ایریا میں کس طرح سے میریٹرنٹ اور موجود ہو سکتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ایک اور میریٹرنٹ اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ اس انکاؤنٹر سائیڈ پر سی آر پی ایف کا کمانڈر سب انسپیکٹر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے کس طریقی یہ خبر ہے کیا اس کی تصدیق ہو پا رہی ہے کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کمانڈر اور اب سب انسپیکٹر کی خبر سامنے آ رہی ہے سب انسپیکٹر جو سی آر پی ایف کا تھا وہ اس انکاؤنٹر سائیڈ پر زخمی ہوا ہے بلکہ دیکھیں ابھی ابھی یہ جو خبر برک ہوئی ہے کہ جس وقت کلیٹرنٹ کو مارے جانے جب کچھ پولیس تصدیق کیا ہے ساتھی شیار کی ایف کا جو انسپیکٹر رینک کا افسر ہے وہ اس میں شدید طور پر زخمی ہوا ہے اور اسے میلورہ سے لے کر آپ کئی نہ کئی اسپتہ لے جانے کی کوشش کی جاری ہے گوڑیاں دونوں اطراف سے بڑی دوردار طریقے سے چل رہی ہے کچھ دیر پہلے تقریبا یہ محکو کی گونچ کی آوازیں جو ہے پورے ایڈیا میں سنائی دی اور دونوں اطراف سے گوڑیوں کا توادلہ سکرٹ اس میلورہ میں جاری ہے اور میلورہ اور اس کے آس پاس میں جو ایڈیا ہے آپ کا ایچمٹی چوک ہے بانڈی پورا روڈ ہے اس کے بعد سنگر کی طرف روڈ ہے یہ جو ہے پھلال سیر کر دیے گئے ہیں اور چمو کشید پولیس کے ساتھ ساتھ اب رائشترائی رائپلز کا لوکل یونٹ بھی اس کو کور کر رہا ہے اس اوکریشن کو اور چینہ پولیس سب طرح کی موجودگی میں ہے اور ذرا یہ پیٹک ایک اور ملیٹنٹ ابھی اندر ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انکوانٹر جائے کچھ دیر اور چلے گا اچھا جی یہ جو ابرار باری گرفتاری ہے اس میں خبر یہ ہے کہ ایک اور نوجوان ان کے ساتھ تھا وہ بھی ملیٹنٹ تھا اس کی بھی گرفتاری ہوئی ہے یا صرف ابرار کی گرفتاری ہوئی اس گاڑی کے اندر دیکھیں ابرار کی گرفتاری ہوئی ہے اور ابرار دوزار آٹرہ سے ایکٹیو تھا اس کے بعد ایک اور گرفتاری ہوئی ہے لیکن ابھی تک سوڑی سے کنفر نہیں کر پا رہی تھی کیا ابرار کے ساتھ پر دوسرا ملیٹنٹ تھا اور گراؤنڈ ورکر تھا یا اس کا خونتہ بندہ تھا جو ساتھ میں تھا لیکن دوسرے کے بارے بتا جاتا ہے کبھی اس کا نام بکر اٹھا کیا ابرار کے ساتھ پگڑا گیا ہے یا ابرار کی گرفتاری کے بعد دوسرا ملیٹنٹ گرفتار ہوا اور اس گرفتاری کے بعد انکوانٹر شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ جو ایریا ہے شیوٹا انساری سے لے کر محلو رہا تھا اس ایریا میں ایک سیریز آف ایمنٹس ہوئے اتفاق سے بھی ہوئے اور کچھ لوگ آپریشنل بھی چلے اور بتایا جاتا ہے کہ جمعکشنی پولیس کو اطلاع تھی کہ ابرار اس ایریا سے گزر سکتا ہے جس کے بعد خصوصی ناکہ لگوایا گیا کیا آپ فائرین کا کوئی انسیڈنٹ اس بیچ میں پیش نہیں آیا لیکن جس کے بعد گرفتاری کے فون بات تقریباً ایک کلومیٹ کے دائرے میں ہائی ڈاؤنڈ کے پاس سے جس کے بعد انکاؤنٹر اس وقت دونوں اطراف سے گوریوں کا تباہ دلہ جاری ہے بہت بہت شکریہ سعید تجمل ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کہ انکاؤنٹر میں ابھی تک ایک سی آر پی ایف کے انسپیکٹر کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ پر جہاں پر یہ انساری ٹیوٹا موٹرز کا گراج ہے وہاں پر ایک ملیٹنٹ کمانڈر کی گرفتاری ہوئی ہے اس گرفتاری کے وقت ایک اور نوجوان اس گاڑی میں تھا اس کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور پھر آنن فانن میں انکاؤنٹر بھی شروع ہوا تو یہ سیریز جو ہے یہ اس وقت اس ایریا کے اندر چل رہا ہے اور اس وقت بھی آپریشن لگاتار چل رہا ہے اور بابسوک ذراہ سے خبر یہ ہے کہ دو یا تین ملیٹنٹ اس علاقے کے اندر تھے جس کے بعد یہ آپریشن شروع ہوا ہے اور ایک کے ملیٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع اس وقت تک سامنے آ رہی ہے